ہیلو گائز آج میں آپ لوگوں کے ساتھ میں ایک بہت بڑا کنفیوزن دور کرنے والی ہوں اور وہ کیا ہے کہ ہم لوگ بہت بار کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ شیزوان چٹنی کیا ہے اور شیزوان سوس کیا ہے تو میں بتاتی ہوں آج ان دونوں میں کیا ڈیفرینٹ ہے چٹنی جو ہے نا وہ انڈین ہے یعنی کہ ہندوستانی ہے اور جو سوس ہے نا وہ فارنرز کے لیے ہے یعنی کہ وہ فارنر ہے یہی ڈیفرینٹ ہے گائز مزاگ کر رہی ہوں آج چلیے اب اس کی ریالٹی کیا ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرتی ہوں کہ جو چٹنی ہے نا وہ میٹھی اور فلیور فل ہوتی ہے اور جو سوس ہوتا ہے نا شیزوان سوس ہوتا ہے وہ تھوڑا سا کھٹا ہوتا ہے سپائسی ہوتا ہے اور ینٹل سوس ہوتا ہے بس یہی کچھ اس میں ڈیفرینٹ ہے یہی کچھ تھوڑا سا فرق ہے زیادہ کچھ فرق نہیں ہے تو چلیے ہم لوگ سب سے پہلے بنا لیتے ہیں شیزوان چٹنی بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں لینا ہے ایک کڑھائی کڑھائی میں میں نے وارٹر ایٹ کر دیا ہے اور میں ٹو ٹائپ کی مرچے لے رہی ہوں میں کشمیری مرچی بھی سابوت والی لے رہی ہوں اور ریگولر جو مرچی ہوتی ہے سابوت وہ بھی لے رہی ہوں بٹ اگر آپ خالی مرچی لے رہے ہیں کشمیری مرچ کے ساتھ بنا رہے ہیں تو پھر کوئی بات نہیں اور آپ میری طرح دونوں طرح کی لے رہے ہیں یہ جو سابوت والی مرچیں یہ تیکھی زیادہ ہوتی ہیں تو ان کے سیٹس کو ریموف کر کے پھر آپ لیں اور اگر آپ چاہیں تو اس خالی بنا لیں اور چاہیں تو دونوں طرح سے ملا کے اور یہ دیکھئے میں نے ایک اور لیے ہیں کیونکہ ہم لوگ ٹو ٹائپ سے بنانے والے ہیں تو ان مرچوں کو پانی میں نے اچھے سے گرم کر لیا ہے اور اس پانی کے اندر اسے میں نے ڈال دیا ہے پانی اتنا لینا ہے کہ مرچیں ہمارے اس میں اچھے سے ڈپ ہو جائیں اور ہمیں اسے تین سے چار منٹ اچھے سے اوبال لینا ہے جس سے کہ یہ مرفیکٹ سوفٹ ہو جائیں کیونکہ ہمارا جو مین ریزن ہے وہ یہ ہے کہ اسے ہمیں سوفٹ کرنا ہے اچھے سے جس سیٹ ٹینڈر ہو جائیں گرائنڈ ہو جائیں تو ادھر ہماری ایک سائیڈ مرچیں وائل ہو رہی ہیں دوسری طرف بالücksبہ میں نے یہ مرچے لیا دیکھیں ان کے سیٹس کو میں نے ریموو کر دیا یہ کشمیری مرچ کے نہیں ریموو کیا سیٹس جو کی ٹیکھی والی مرچیں اس کے ریموو کیا یہ میں نے لیا ہے کوکر اور اس میں دونوں طرح کی مرچوں کو میں ایڈ کر رہی ہوں ابھی اس میں وارٹر ایڈ کرنا ہے تو ہم لوگ اسے کوکر میں ٹینڈر کرنے والے ہیں اس میں زیادہ وارٹر نہیں ڈالنے کی ضرورت کمی وارٹر میں یہ پرفیکٹ ٹنڈر ہو جائیں گے تو میں نے کوکر رکھ دیا ہے گیس پہ ادھر گیس کا فلیم آن کر دیا ہے اور ٹو ویسل لینا ہے گائز اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ ہمیں لہسون چھلنے میں بہت پرابلم آتی ہے تو میں آپ لوگوں کے ساتھ میں ایک ٹپ شیئر کرنے والی ہوں کہ آپ کو کیا کرنا ہے کہ روٹی بنانے کا تباہ ہوتا ہے اسے اچھے سے گرم کرنا ہے اور پھر آپ کو فلیم کو بلکل لو کر دینا ہے اور اس پہ آپ کو لہسون کی کلیاں ڈال دینی ہے تو یہ دیکھئے جب ہم لوگ لہسون کے چھلکہ نکالتے ہیں تو بہت پرابلم آتی ہے دیکھئے میں فنگر ٹپ کی ہیلپ سے پریس کر رہی ہوں تو چھلکہ ریموو نہیں ہو رہا ہے ابھی آپ کچھ ہی دیر میں اس کا پرفیکٹ ریزول دیکھیں گے تو دیکھئے توانا گرم ہے پر اتنا زیادہ گرم نہیں ہے میں فنگر کی ہیلپ سے ہی سے چلا رہی ہوں تو بس آپ کو اتنا ہی گرم تبہ لینا ہے تو آپ دیکھیں گے پانچ سے چھے منٹ کے اندر پرفیکٹ ہمارا ریزولٹ ملے گا ہے ادھر کوکر میں ٹو بس سے لا گئی ہیں فلیم کو میں نے آف کر دیا ہے اور آپ یہ دیکھ رہا ہے پانچ منٹ میں ہمارا یہ لہسون بھی ریڈی ہو گیا تو دیکھئے میں نے ہلکا سہی سے پریس کیا اور اس کا چھلکا کتنا ایزلی ریموو ہو گیا ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں گیرلک کلووو الگ ہو گیا ہے اور گیرلک پیل جو ہے وہ الگ ہو گیا ہے کچھ اس ٹائپ سے تو دیکھئے کتنا ایزلی ہوا نا ہم لوگ نا لہسون کا پیسٹ ادھرک کا پیسٹ بنا کے رکھتے ہیں میں خود رکھتی ہوں اس سے کیا ہوتا ہے ہمارا جو ککنگ کا پروسیس ہوتا ہے نا بہت ایزلی ہو جاتا ہے بہت آسان ہو جاتا ہے لہسون چھلنے میں جو پرابلوم آتی ہے آپ اس طرح سے کریں گے تو پرابلوم آپ کو نہیں آئے گی تو ٹیپ جیسی بھی لگی ہونا کومن میں ضرور بتائیے گا ادھر میں نے گوکر کا پریشر نیچریلی ریلیز ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اور کھول کے دیکھا ہے تو پرفیکٹ مرچے ٹینڈر ہو گیا ہے ادھر ہماری جو کڑھائی والی مرچ تھی وہ بھی پرفیکٹ ٹینڈر ہو گئی ہے بلکل اچھے سوفٹ ہو گئی ہے تو اسے میں نے اس ٹینڈر میں رکھ کے اچھے سے واش کر کے اس کا وارٹر سارا سٹرینڈ کر دیا تو یہ دیکھئے کتنی سوفٹ ہیں یہ ایزلی ٹوٹ رہی ہیں تو بس ایسے ہی ہمیں چاہیے ایک دم سوفٹ ہے سوفٹ ابھی میں نے لیا ہے ایک گرینڈنگ جار گرینڈنگ جار میں ہمیں کیا کرنا ہے کہ ساری یہ گرینڈ کیوں ہی مرچوں کو ڈال دینا ہے اور یہ لہسون کی میں نے کچھ کلیاں لی تھی یہ نا پچیس سے تیس لہسون کی کلیاں ہوں گی انہیں میں نے ان کے چھلکے کو ریموف کر دیا ہے پیل کر لیا ہے تو انہیں ڈالنا ہے اور ڈال کی گرینڈ کر لینا ہے اور اسی میں میں نے یہ مرچوں کو ڈال کے گرینڈ کر لیا ہے ابھی میں نے رفلی گرینڈ کیا ہے ابھی اس میں میں آئیس کیوب ڈال رہی ہوں دو سے تین آپ کو آئیس کیوب ڈالنا ہے مرچی جو ہوتی ہے بہت گرام ہوتی ہے اس کا کلر چینج نہیں ہو اس لیے میں نے اس میں آئیس کیوب ڈال دیا ہے اور اسے میں نے گرائنڈ کر لیا ہے اور یہ میں نے عدرک کر کے لے لیا ہے تو عدرک اس میں بہت زیادہ نہیں جاتی اور ادھر میں نے یہ لہسن کو بھی لیا ہے اچھا سی گریٹ کر کے لے لیا ہے اب یہ کڑھائیں میں رکھ لینا ہے یہ کڑھائی کو رکھنا ہے گرم ہونے کے لیے اس میں میں एٹ کر رہי ہوں میں نے نا اس میں one tablespoon لے لیا ہے명이ائal اس میں تھوڑا زیادہ ہی جاتا ہے اور اسی سٹیج پہ میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں لہسن لہسن نا تھوڑا سی اس میں زیادہ ہی جاتا ہے لہسن کو اس میں ڈال دینا ہے ساتھی ساتھ آپ کو اس میں گریٹ کی ہوئی ادرک کو بھی ڈالنا ہے آپ چاہے نا تو اسے ایک چاپر میں بھی ڈال کے چاپ کر سکتے ہیں اور چاہے تو قدوکس سے گریٹ بھی کر سکتے ہیں گریٹر لے لیں اس سے گریٹ کر لیں دونوں چیزوں کو بس اسے ہلکا سا سوٹے کرنا ہے کہ ادرک اور لہسن کا کچھاپن نکل جائے بس اس سے زیادہ نہیں اچھا اس میں آئل میں نے تھوڑا سا زیادہ ہی لیا ہے آئل اس لئے زیادہ لینا ہے 120 ایمل کے قریب آئل ہوگا آئل زیادہ لینے سے کیا ہوتا ہے ہمارے جو چٹنی ہے نا یہ لانگ ٹائم کے لئے سیف ہو جاتی ہے تو بس لہسن ڈالنے کے بعد ادرک کو ڈالنے کے بعد میں اچھے سے اگر آپ کو اس کا کچھاپن نکلنے تک دوک کرنا ہے اور یہ پیسٹ کو ابھی ڈال دینا ہے لہسن اور ادرک کو میں بہت زیادہ پکانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے لال مرچوالا پیسٹ میں نے ڈال دیا ہے پیسٹ کو ڈال کے آپ کو چار سے پانچ منٹ کے لئے کو کرنا ہے بس اس سے زیادہ نہیں ہمیں کو کرنا بہت زیادہ دیر تک نہیں پکانا تو چار سے پانچ منٹ آپ اسے ہائی فلم پر پکا لیں اور اسی کے ساتھ میں اس میں کچھ چیزیں اور بھی ایڈ کروں گی تو سب سے پہلے اس میں میں نے میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں شوگر اگر آپ سرکہ ایڈ کر رہے ہیں تو دو چمچ آپ کو سرکہ ایڈ کرنا ہے اور اگر آپ چاہیں آپ کے پاس سٹرک ایسیڈ ہے تو آپ وہ اس میں ایڈ کر دیں ان ساری چیزوں کو ڈال کے مکس کرنا ہے اور مکس کرنے کے بعد میں آپ کو اچھے سے اسے چلا لینا ہے ان سبھی چیزوں کے ڈالنے سے نا فلیور بیلنس ہو جاتا ہے جو ملسی کا ٹیسٹ ہے نا وہ بیلنس ہو جاتا ہے اور ابھی میں اسی سٹیج پہ اس میں ایڈ کر رہی ہوں وارٹر تو میں نے وارٹر اس میں جو کافی مگ ہوتا ہے نا وہ ڈال دیا ہے تو ابھی یہ جو نیبو ڈالا ہے میں نے اس میں جو نیبو مطلب آپ کو سرکہ ڈالنا ہے یا نیبو اگر سرکہ نہیں ہے تو آپ نیبو بھی ڈال سکتے ہیں یا جو نیبو ساتھ آتا ہے وہ بھی ڈال سکتے ہیں نیبو سے کھٹا پناتا ہے اور پریزورویشن ہوتا ہے شگر سے میٹھا پناتا ہے نمک سے ٹیسٹ بڑھتا ہے ٹیسٹ انہینس ہوتا ہے ان سبھی چیزوں کو اچھے سے مکس کرنا ہے پانچ منٹ تک پکانا ہے پانی جو میں نے لیا ہے وہ روم ٹیمپریچر کا لیا ہے وارٹر ڈالنے کے بعد آپ کو اسے اچھے سے نہیں ہے تو کالی میرز کا پورڈر آپ کو ہاف سپون اس میں ڈال دینا ہے ابھی میں لے رہی ہوں ایک بول اس میں میں نے دو بڑے چمچ کون فلور لے لیا ہے اور اس میں آپ کو وارٹر ڈال دینا ہے چار سے پانچ چمچ پانی ڈال دیں اور اسے اچھے سے مکس کر لیں اور مکس کرنے کے بعد میں آپ کو اسے جو یہ ہماری چٹنی بن رہی ہے اس میں آپ کو ایٹ کرنا ہے کون فلور جو ہوتا ہے وہ تھکنے اس کو بڑھا دیتا ہے اسے اچھے سے میں نے مکس کر لیا ہے اور مکس کرنے کے بعد میں آپ کو کیا کرنا ہے ایک خاصی سے ڈالتے جانا ہے چلاتے جانا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالتے جائیں چلاتے جائیں اس پروچس کو آپ کو کنٹینیو کرنا ہے بہت تیزی سے کرنا ہے اگر آپ اتنی جلدی جلدی نہیں کرنے پائیں تو تھوڑا ڈال دیں پھر چلا لیں میں ون ہینڈ سے ویڈیو بنا رہی ہوں اور ون ہینڈ سے میں اسے مکس کر رہی ہوں اگر آپ کسی کے ہلپ لے سکتے ہوں تو لے لیں یہ آپ ریپورٹ کے ذریعے ویڈیو بنا رہے ہیں تو پھر آپ کیا کریں کہ ون ہینڈ سے ڈالیں اور ون ہینڈ سے مکس کرتے جائیں وہ میں اس لئے بول رہی ہوں کہ اس میں لمس بہت جلدی پڑتے ہیں تو آپ کو یہ پروچس کو کنٹینیو کرنا ہے جلدی جلدی کرنا ہے جس سے کس میں لمس نہیں آنے پائیں لمس آگا ہے تو بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ڈالنے کے بعد اس کی ٹھیکنیز دیکھیں اتنی زیادہ ہو گئی ڈالنے کے بعد میں کون فلورٹ کو ڈالنے کے بعد 3 سے 4 منٹ آپ کو پکانا ہے اس سے زیادہ پکانے کی ضرورت نہیں ہے اور بس پھر اسی اسٹیج پہ آپ اسے ٹیسٹ کر لیں جو بھی آپ کو کم لگے وہ آپ ڈال دیں شگر یا نمک یا سرکہ جو بھی چیزیں آپ کو کم لگیں وہ آپ ڈال دیں تو یہ دیکھئے پرفیکٹ ہو گیا ہے آپ نہ اس طرح سے بنا کے 3 سے 4 مہینے کے لئے اسٹور بھی کر سکتے ہیں اس ٹائپ سے چٹنی اگر آپ گھر میں بنا کے رکھ لیں گے تو آپ کوئی بھی ڈیش بنا رہے ہیں اس میں آپ اس کا یوز کر سکتے ہیں آپ سموسے بنا رہے ہوں یا کہ آپ گھر میں کوئی بھی سنیکس کی ریسپی بنا رہے ہیں کوئی بھی چیز بنا رہے ہیں سموسے بنائے پکوڑی بنائے تو اس میں آپ نہ اس چٹنی کا یوز کر سکتے ہیں آپ کا کام آسان ہو جائے گا یہ چٹنی اگر بنی ہوئی گھر میں رکھی ہے نا آپ کوئی بھی ریسیپی بنائیں گے اور بس چٹنی نکالیں گے اور فٹا فٹ آپ اسے کنزیوم کر لیں گے یہ چٹنی بہت ہی مزیدار بنتی ہے ہر کھانے کا ٹیسٹ کو انہینس کر دیتی ہے یہ اتنی زیادہ ٹیسٹیں بنتی ہیں چلیے ابھی جو کوکر میں ہم نے ٹینڈر کیے تھے ان چلی کو بھی لینا ہے اس ٹینڈر میں ڈالنا ہے اچھے سے اسے واتر سے واش کرنا ہے اور اس کا واتر بھی سٹین کر دینا ہے تو ابھی ہم لوگ بنا رہے ہیں شیز وان سوس جو کی حکا نوڈلز ہو چاومین ہو فرائیڈ رائز ہو فرنچ فرائیز ہو ان سبھی چیزوں میں ہم لوگ اس کا یوز کرتے ہیں یہ جو سوس ہوتا ہے نا تھوڑا سا کھٹا ہوتا ہے تھوڑا سا سپائسی ہوتا ہے سیمپل سی ریسیپی ہے دیکھیں میں نے سیم گرینڈنگ جائر لیا ہے اس میں چلیے ایڈ کر دیا ہے ساتھ ایک ادھ رکھ کر ٹکڑا لیا ہے وہ بھی ڈال دیا ہے اور کچھ لہسن کی میں نے کلیاں لے لی ہیں یہ پندرہ سے بیس لہسن کی کلیاں ہیں انہیں میں نے اس میں ڈال دیا ہے اگر آپ کے پاس میں جو کوریونڈر اسٹیم ہوتی ہے نا اسٹیم ہوتی ہیں انہیں بھی آپ کے پاس میں ایزلی ایویلیبن ہو تو آپ انہیں بھی ایڈ کر سکتے ہیں ابھی میں ساتھ ایس ساتھ اس میں آئیس کیوب ڈال کے اسے پرفیکٹ گرائن کر رہی ہوں بہت سیمپل سی ریسپی ہے بہت بہت ہی ٹیسٹی ہے گرائن کرنے کے بعد میں اچھا اس میں لہسننا بہت زیادہ نہیں لگتا ہے اور ادھ رکھ بھی اس میں بہت زیادہ نہیں لگتی ہے اس کا باریک بلکل فائن پیسٹ بنا کے ریڈی کر لینا ہے ابھی میں نے ایک کڑھائی لیے کڑھائی میں میں نے آئیل آئیل جو ہے ایڈ کر دیا ون ٹوٹی ایمل کے قریب آئیل ہوگا آئیل اس میں بھی تھوڑا سا زیادہ ہی جاتا ہے اور بس آپ کو اس میں ڈائریکٹ جو پیسٹ بنایا تھا اس میں اس پیسٹ کو ڈال دینا ہے تیل کو ہمیں زیادہ گرم نہیں کرنا ہے اور اس پیسٹ کو ڈالنا ہے اور اچھے سے تیل کے ساتھ میں آئیل کے ساتھ میں اسے مکس کر لینا ہے اور جب یہ مکس ہو جائے گا تو آپ کو ہائی فلیم کر دینا ہے فلیم کو ہائی کرنے کے بعد میں اسے continue آپ کو چلا لینا ہے پرفیکٹ اسے مکس کرتے جانا ہے کوک کرنا ہے تو دیکھئے آپ مکس کرتے جائیں اور اسے کوک کرتے جائیں تو یہ آپ دیکھ رہا ہے آئیل کے ساتھ میں یہ پرفیکٹ مکس ہو گیا ہے تو کچھ اسی ٹائپ کا ہمیں اسے مکس کرنا تھا چلیے ابھی اس کے اندر کچھ انگریڈینٹ اور ایڈ کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے میں اس میں 2 سپون فل ایڈ کر رہی ہوں سویا ساوس اور اسی کے ساتھ میں یہ لے رہی ہوں وینگر اچھا آپ کے پاس میں وینگر ہے تو ٹھیک ہے آپ 3 سپون ایڈ کر دیں اور آپ کے پاس میں وینگر نہیں ہے تو آپ نیمو ست لے لیں وہ آپ کو 1 سپون ایڈ کرنا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں میں نے اس میں شگر بھی ایڈ کر دی ہے شگر نہ میں نے اس میں 2 سپون فل ایڈ کی ہے اور ساتھیں ساتھ میں نے نمک بھی ایڈ کر دیا ہے میں نے اسپون کون سے لیے تھا اس کا میجرمنٹ میں نے آپ لوگوں کو دکھا دیا ہے کہ اس طرح کا سپون لیا ہے ان سارے انگریڈین کو ڈالنے کے بعد میں اچھے سے آپ کو مکس کر لینا ہے اور ابھی اسی سٹیج پہ اس میں ٹومیٹو کچھپ ایٹ کرنا ہے ٹومیٹو کچھپ بھی آپ کو 2 سپون فل لینا ہے اچھا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا ہمارے پاس میں ٹومیٹو کچھپ نہیں ہوتا تو آپ ٹومیٹو پیوری بھی لے سکتے ہیں ابھی یہ میں نے لیا ہے دالچینی اگر آپ کے پاس میں دالچینی کا پاڑر ہے تو بہت اچھی بات ہے آپ وہ بھی اس میں ایٹ کر دیں اور نہیں ہے تو دالچینی کو لینا ہے سینیمن اسٹک کو لینا ہے اس ٹائپ سے ڈال کے مکسی میں اس کا پرفیکٹ پاڑر بنا لینا ہے بلکل فائن سا پاڑر بنا کے ریڈی کر لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے بلکل فائن پاڑر بنا کے ریڈی کر لیا ہے دالچینی کا پاڑر اس میں آپ ڈالیں گے بہت فلیور فل لگے گا اچھا اگر آپ پاڑر بنانا نہیں چاہتے ہیں تو جب آئل ڈالاتا اس سٹیج پہ آپ ایک بڑا سا بڑے سائز کا دالچینی کا ٹکڑا بھی ایٹ کر دیں سیم فلیور آئے گا ابھی ان سبھی چیزوں کو اچھے سے مکس کر دینا ہے اور تین سے چار منٹ آپ کو اسے کوک کر لینا ہے کوک کرنے کے بعد ابھی اسی سٹیج پہ آپ کو ٹوک اپ فل اس میں پانی ایٹ کرنا ہے یعنی کہ جو کافی مگ ہوتے ہیں وہ آپ کو فل ٹو کپ ڈال دینا ہے پانسو ایمیل کے قریب آپ کو اس میں وارٹر ایٹ کر دینا ہے کم نہیں ہونا چاہیے تھوڑا زیادہ ہو جائے گا چلے گا ابھی ایک بول لینا ہے آپ کو ادھر جو ہے یہ ہمارا سوس مڈے ایسا کوک ہو رہا ہے اور ادھر ایک بول لینا ہے بول میں فائف سپون آپ کو کورن سٹارچ لینا کورن سٹارچ نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ پہ کورن فلور بھی لے سکتے ہیں سیم ورک دیتا ہے مکس کر لینا ہے مکسنگ پرفیکٹ کریں تو بس اس ٹائپ سے مکس کر لیں اگر آپ پہلے بنا کے رکھ رہے ہیں تو کوئی بات نہیں بنا کے رکھ لیں بس آپ کو ایٹ کرنے کے بعد اسے واپس سے مکس کرنا پڑے گا کیونکہ یہ بوٹم میں نیچے بیٹھ جاتا ہے ادھر آپ دیکھ رہے ہیں اس کا پانی جو ہے نا کافی ڈرائی ہو چکا یہ تھوڑا سا تھک ہو چکی ہے سوس ہماری تو بس اسی سٹیج پہ آپ کو یہ کون فلور کا جو ہم نے گھول بنا کے ریڈی کیا ہے اسے ڈال دینا ہے اور ڈالنے کے بعد میں اسے آپ کو کنٹینیو چلاتے رہنا ہے تو تین سے چار منٹ تک ڈالنے کے بعد میں آپ کو اسے پکانا ہے کوئی کرنا ہے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اس کی کنسیسٹینسی کافی تھک ہو گئی ہے تو ہمیں کچھ اسی ٹائپ کا چاہیے تو اسی سٹیج پہ آپ اسے ٹیسٹ کر کے دیکھ لیں جو بھی چیزیں آپ کو کم لگیں وہ آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں شگر وینگر یا نمک اور دیکھئے پلیٹ میں آپ کو ڈالنا ہے ڈالنے کے بعد آپ اس طرح سے پلیٹ کو تھوڑا سا ٹیڑا کریں یہ اگر بہت زیادہ رننگ کنسیسٹینسی میں نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ پرفیکٹ ہے اور یہ جانتے ہیں تھوڑی دیرے رکھنے کے بعد یہ کافی ٹھیک بھی ہو جاتی ہے تو بس یہ لیجئے شیزوان سوس ہمارا بن کے ریڈی ہو گیا ہے آپ اسے بول میں ٹرانسفر کر لیجئے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ میں سپرنگ رول کی ریسپی شیئر کی تھی میں نے اس میں بتایا تو میں بہت جلدی آپ لوگوں کے ساتھ میں سوس کی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں تو بس یہ وہی سوس ہیں اس کا یوز نہ آپ کئی طرح کی ریسپیز میں کر سکتے ہیں اسے نہ چلی گیرلک سوس بھی بولتے ہیں چائنیز جتنی بھی ریسپیز ہوتی ہیں اس میں اس سوس کا یوز کیا جاتا ہے آج آپ لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا کہ شیئرزوان سوس اور شیئرزوان چٹنی میں کیا ڈیفرنٹ ہوتا ہے آج کی ریسپی کیسی لگی آج کی ریسپی پسند آئی ہو پسند آئی ہونا تو فیملی اور فرنڈ کے ساتھ میں ضرور شیئر کریے گا چینل کا ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس جلدی سے کر لیجئے بل آئیکن کو پریس کرنا بلکل مت بھولیے گا جس سے کی میرے آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ لوگوں تک پہنچتے رہے اوکے گائز بائے